مرکز عبدالیہ سیدہ امامت کی ماں سیدہ شہیدوں کی ماں سیدہ ولیوں کی ماں سیدہ حسین کی ماں سیدہ حسین کی ماں سیدہ علیہ صغر کی دادی سیدہ علیہ صغر کی دادی سیدہ ارے کون سیدہ جانت جاتے ہو کون سیدہ تو سنو میرے دوستو آج جو ہندوستان میں قیدے ہو کہ درسی پر کوئی بھی بیٹھے راجہ تو میرا آجہ ہے ایسے کی ماں ہے سیدہ آجہ تکبیر رسالہ کیا ہندوستان راجہ کا ہندوستان رسالہ کیا ہندوستان آجہ تکبیر رسالہ کیا ہندوستان ایسی سکیدہ ایک کائنا ہے کون سکیدہ کون سکیدہ سنو میرے نبی اپنے دربار میں ہو بیٹھے ہو اور کسی کو محبت بتانے کی ضرورت ہوتی کسی کو وفاداری بتانے کی ضرورت ہوتی تو کیا نعرہ تھا آپ کو معلوم ہے وہ نعرہ دل سے بھی ہوتا تھا زبان سے بھی ہوتا تھا کیا نعرہ تھا لوں تو وہ کہتے یا رسول اللہ میرے ماں با 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 part Christine عظی اللہ موسیقی میرے ماں باپ آپ خربان تو دنیا کا پڑا سے پڑا آتا تو کہتا یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ خربان تو تاریخ نے دیکھا کہ پڑے سے پڑا مصطفیٰ کی بارگاہ میں آتا تو نعرہ لگاتا کہ یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ خربان تو خیامت تک خیامت تک میں بھی کہوں گا یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پہ خربان یہ بھی کہیں گے کہ یا رسول اللہ ہمارے ماں باپ آپ پہ خربان آپ بھی کہیں گے یا رسول اللہ ہمارے ماں باپ آپ پہ خربان خیامت تک کی نسلیں کہیں گی کہ یا رسول اللہ ہمارے ماں باپ آپ پہ خربان مگر دیش و پٹنم کے غیور مسلمانوں یہ معاملہ بڑا عجب ہے کہ پوری دنیا نبی سے کہتی کہ یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پہ خوربان مگر میرے نبی اپنی بیٹی فاطمہ سے کہتے کہ بیٹی فاطمہ میں تجھ میں خوربا ہوں پوری کائنا پہے یا رسول اللہ ہم آپ پہ خوربان مگر نبی کہے بیٹی فاطمہ میں تجھ بے خوربان میں تجھ پہ خوربان میں تجھ پہ خوربان اور ایک بات بہت بتاؤں بتاؤں محام سیدہ پوری دنیا مصطفیٰ کے خدم کے بوسے کو ترپے پوری دنیا مصطفیٰ کے خدم کے بوسے کو ترپے پوری دنیا مگر میرے نبی ہیں کہ ماں فاطمہ کے بیشانی کو چھونے بی بی خاطمہ کے بیشانی کو چھونے چھونے اے بھائی اگر ایک ذکر نہیں کروں گا تو بے وفائی ہو جائے گی آج جلسے کے ساتھ بے وفائی ہو جائے گی آئیے سیدوں کی سیدہ بلکہ بی بی فاطمہ کی بھی سیدہ بی بی خدیجہ بی بی خدیجہ تنکو گرہ یہ کون ہے یہ کہونے پوری کائنات پہ حسان ہیں اور خاص پر کیا خدرت پیٹھے میں سیدہ سادے ہیں ان سے پوچھئے تو آپ کہیں گے کہ بے شک سیدہ بی بی خدیجہ کا حسان ہے نسل سادا کے خیامت تک نسل سادا کے خیامت تک بی بی خدیجہ ایک بات یاد رکھو ان کا مقام عاملی نہیں ہے ناسی کی ذہن بہت چل رہا ہے بہت چل رہا ہے ایک شاٹ مقام ذہن میں رکھو ایک شاٹ مقام اگر بی بی فاطمہ بی بی فاطمہ بی بی فاطمہ علیہ السلام چندت کی سردار ہیں تو بی بی فاطمہ کی چندت کا نام خدیجہ ہے بی بی فاطمہ کی چندت کا نام خدیجہ ہے اتنی بڑی ہستی اتنی بڑی ہستی اور آپ کو معلوم ہے بی بی فاطمہ کی ماں کی شام کیا ہے بی بی خدیجہ رسول اللہ کی بیگام مومینین ان کی شام کیا ہے پورے لوگان جنمہ کے بعد تھیر کے بولتے پڑھتے نہیں پڑھتے پڑھتے تو پوری دنیا کہے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم مگر جبریل آکے کہے کہ یا رسول اللہ اللہ آپ کی بیگم بی بی فاطمہ کی امی پہ سلام بھیجتا ہے سبحان اللہ پوری دنیا نبی پہ سلام بھیجے اور اللہ بی بی خدیجہ پہ سلام بھیجے کتنا بڑا مرتبہ ہے جناب کتنی بڑی بجرگی ہے یہ چیپٹرانیہ تھے کیونکہ زہن آج کر الٹا ہو گیا ہے اُلٹا زائن ہو گیا ہے اور کھا شان ہے فٹی بی فاطمہ کے معلوم یہ آخری بات اس کے حسن 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 پہ جاکتے کربلا میں جانا ہے کربلا واقع ہے تو دارہ دے کو اگر کسی کو لمبا دی کر آتے جا سکتے ہیں تو اب دارہ دے کو کون فاطمہ مقام فاطمہ جاننا چاہتے ہو کنوں فاطمہ کا مقام اور ان کا مرتبہ کیا ہے رشتہ تائی ہوا رشتہ تائی ہوا آج یہ جو بیٹھنا یہ بیٹھنا کیا کاماتا بولو سنتے میرے نبی نے ارادہ کیا بیٹھی کا نکاح کر رہے گا اب خاص لوگوں کو معلوم ہوا نکاح کر رہے گا چونکہ جتنے خاص دین خلافہ ایک رہے ہیں انہیں تو دھرکے ہیں سرکار ابو اگر سے تھی سرکار ہمارے فاروق سرکار عثمانی جتنے خاص تھے نا اس سے زیادہ تھی خاص میں تھا جو بھی ملتے تھے ان کے وسیلے سے ملتے تھے ہوا تو اب دارہ دیکھئے ہے نا تو معلوم ہو گئے اپس لوگوں کو رشتہ تلاش میں ایک سے ایک رشتی آئے بہر گروہ ہر کی بچی الگ ہوتی ہے الگ پروٹوکال ہوتا کائنات کی شہزادی کا پروٹوکال الگ ہوتا پروٹوکال کیا ہے بی بی فاتیمہ کا ذہن میں رکھو مسلمانوں آج یہ بڑی سازش ہو رہی ہے بڑی سازش ہو رہی ہے ان کے ذکر سے اٹھایا جارہ اور یاد رکھو کو کائپو دے نا پوچھیں گیا تو میں سمجھاتوں سنا آدھی بات سنے تو فتوہ لگتا ایک زمانے میں ایک میری دل بارہ منٹ کی تقریر آدھی سے فتوہ لگ گیا تھا ایک میری دل بارہ ایک میری دل بارہ اوپر کا نچے ہوتا جب سے میں پکڑ لے کر چل رہوں اور چیز ہوں پکڑ لے کر چل رہوں ایسا دور آگیا بھائی ہمیں بولا زاکر مولانا بہت اچھے ہیں کودے کی زاکر مولانا بہت اچھے ہیں شیطان بہت غلیث ہیں بولا سمجھوں میں تو کیا کرتا رہےے ہیں معلوم... زاکر مولانا اچھی ہے ایک ہےểu جب ہوتا رہے ہیں شیطان کو co 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 Whoa그 ۔ اگر آپ کو یہاں سمجھا لگا کہ بچے ہرے بچے چھکنے پتر کا آٹا ہی چیز رہتا نہ خود روٹی بنتا نہ دوسرے کو بننے دیتا بڑا عجوال ہوگا ہے بڑا عجوال ہے سب درہ دیکھو کون کا دھوا بولتا میں بولتا اب یہ حضرت سنائنے میں آپ کے پاس بھی ہو گیا تھا اگر آپ کی طرقی میں بھی آپ کے زمانے میں لکھے ایک آیا ایک لکھے ایک آیا ایک یہ تو ہوا عروسہ میں ہی سواستے کپا جب ریکارہ رکھنے کو دھو رہی کپا جب رکھ لیتے رہنا تو اب درہ دیکھو میرے دوستو اب گوہ کیا مالوں کیا با رہا تھا میکوہ رشتہ بھی 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 بھاتیما تو پرٹوکار دیکھو ہر پوری آیا بڑے سے بڑے گھر کا رشتہ آیا جی بھی 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 بھاتیما مگر میرے نبی کیا جواب دیئے معلوم سرکار کیا جواب دیئے بولو کیا جواب دیئے کسی کو رجک نہیں کرے سب کی درخواست رکھئے مگر سب کو ایک ہی جواب دیئے کیا جواب دیئے معلوم میں میری بیٹی کے لکاں میں اللہ کے فیصلے کا انتظار کر رہا ہوں سبحان اللہ شاہد شاہانے جی بے فاطمہ ان کے بشتے کے معاملے میں رسول اللہ اللہ کے فیصلے کے منتظر ہوں فیصلے کے انتظار میں ہوں تو اب درہ دیکھئے وہ فیصلہ کبھایا ہے حضرت عمر حضرت عبقر ستھے جیسے بڑے لوگان بڑے صاحبہ اکرام بڑے مرتبی کی حضرت عملی کو منائے حمد دیئے جاؤ تم بھی دیو پیوام بڑی مشکل سے حضرت علی جا کے ارادہ کر کے نکلے ساتھ میں حضرت عمر بھی ہیں حضرت بگر ستیر بھی ہیں چلو ہمیں نا ساتھ میں چلو ادھر حضرت عدی آ رہی ہیں ادھر جبریل اوترے ہیں یہ بڑے مزے کی بات سنا رہوں یا بیٹنے سے فائدہ کیا ہے وہ سنو حسین کی موقع دل میں ہے نا اس کا فائدہ کیا ہے بتا رہوں سنو آئے کون ہے حضرت جبریل آئے ابھی حضرت جبریل آئے آگے کہا یا رسول اللہ مبارک میرے نبی بولے جبریل کس چیز کی مبارک باتی کہا یا رسول اللہ آپ کی بیٹی فاتیمہ کا نکہ ہو گیا ہے آسمانوں میں آسمانوں میں ہو گیا ہے پچھا کس کے ساتھ دولہ آ رہا ہے دولہ راستے میں ہے کہہ رہا ہے علی کے ساتھ اور قیفیت کا ہی گئی جنت کو سجایا گیا جبریل نے فلانکہ آمین نے فلانکہ اس نے فلانکہ یہ کہا ہیڑے لٹائے گئے جوہرات لٹائے گئے فلان لٹائے گئے اب آخری پائنٹ پہ آؤ کہ اب مبارک بادی کے پیغامات پاٹے گئے لٹراں جی مبارک بادی کے پیغامات پاٹے گئے ایک سے دوسرے دوسری 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 دکھاں یعنی اوپر ایک فرشتے سے دوسرا فرشتہ مبارک شہیزادی کا نکاہ اس سے مبیارک شہیزادی کا نکاہ ایک اور سے دوسری ا общoo مبارک شہیزادی کا نکاہ مبارک شہیزادی کا نکا어� وہ خرشتے اتنے ہیں کہ رسول اللہ کہتے ہیں کہ خیامت تک وہ رخیں بٹیں گے سبحان اللہ کتے بڑی شادی لاسکتے ہیں بولو جی ادھار اوازو آسکتے ہیں اے تم کیا سمجھے حسنین کی امی کو جن کی نکاح کی مبارک بادی اب تک باقی ہے خیامت تک باقی رہے گی خیامت تک باقی رہے گی اب سنو خیامت تک وہ رخیں بٹیں گے ایک فرشتے سے دوسرا فرشتہ خیامت تک فرشتے چلیں گے ختم ہی نہیں ہوں گے مبارک مبارک آخری میں خیامت آئے گی تو کیا وہ رخیں ختم ہونے نہیں جب وہ فرشتوں کی کانٹین ختم ہو جائیں گی اب انسان خبروں میں سے اٹھ کے اوپر خیرے گا اب وہاں پہ فرشتے یہ دیکھیں گے کہ زمین پہ حسین حسین بولنے والا کہا ہے کہ زمین پہ علی علی بولنے والا کہا ہے زمین پہ اہلے فیت کی محبت کا دم بھرنے والا کہا ہے اہلے فیت کی محبت کو لے کر خبر میں جانے والا کہا ہے تو اب کیشو پٹم کے مسلمان علی کی محبت لے کے بیٹھے ہیں خاندان کی محبت لے کے بیٹھے ہیں تو یہاں سے یہ کہ وہاں تک کل محشر میں پھیریں گے فرشتے آئیں گے مبارک رکھا لو شہزادی کے نکاح کی خوشی میں شامل ہو جاؤ شہرے تکبیر شہرے رسالت